دوستو اگر آپ بھی دھونی اور شاردل تھاکر کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو فائنل میں دھونی نے وگٹ کے پیچھے سے شاردل تھاکر کو کچھ ایسا کہا کہ تھاکر نے اپنی رفتار سے ایک ہی اوور میں پورے میچ کو پلٹ کر چیننی کو جتا دیا لیکن کیسے دھونی کی چلاکی اور شاردل تھاکر کی خطرانہ کرافتار نے چیننی کی ٹیم کو سارے وی میچ میں جیت تک پہنچا دیا وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے آپ سبی دھونی کے کپتانی اور تھاکر کی گیندبازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور پتائیے گا دوستو ایپیل 2021 کا مہا سنگرام آخرکار کھیلا جا رہا ہے دبائی انٹرنیشنل کرکٹ سیڈیم میں آپ کو بتا دے کہ فائنل چل رہا ہے کولکاتا اور چیننی کی ٹیم کرو یا مرو سیچویشن میں ہیں آپ کو بتا دے کہ مقابلے کی شروعات کولکاتا کی گیندبازی سے ہوئی تھی ایسے تو گیندبازی لینے وارے دھمال مچا رہے ہیں لیکن چیننی کے دھرندروں نے آج اتحاس کو پلٹ دیا اس بار کے سیزن میں ہر ایک ٹیم جو پہلے پلے باسی کر رہے تھی وہ ناکام ہو رہی تھی لیکن اس بار چیننی کی ٹیم کے دھرندروں نے میدان پر آتی چوکے اور چھککوں کی پارش کر دی دو سو گائے کور آج بھلے ہی تیس سے زیادہ رہا نہ لگا پائیں ہوں لیکن دوپلیسز ایک چھوڑ سے اپنے وگٹ کو بچائے ہوئے تھے سبیچ اتحاں نے آ کر پندرہ گیندوں میں اکتیس رنڈ جڑ دیئے اور پھر دوپلیسز کو ساتھ ملا موین علی کا بھی دوستو آپ کو بتا دے کہ پھر دوپلیسز اور موین علی نے مل کر کولکاتا کی ٹیم کے گیندبازوں کو رن مشین میں ڈال دیا تھا سبیچ اتحاں نے نا صرف اپنا ارد شدک پورا کیا بلکہ سلامی جوڑی کا کرتاوے نباتے ہوئے اپنی ٹیم کے لئے ٹیڑ سو کے سٹرائک ریٹ سے بلے باسی کری اور تین چھککے و سات چوکوں کی مدد سے انسٹھ گیندوں میں ہی چھاسی رنڈ جڑ دیئے تھے اس نے چھوڑ سے موین علی بھی کون سے کم تھے وہ تو بیس گیندوں میں ہی سینتیس رنڈ جڑ کر اپنا کام کر چکے تھے سی ایسکے کی ٹیم ایک سو بانوے پر تھی لیکن شبمن گل وینکٹے شہیر اور کےکیار کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی تھماکہ دار شروعات سے چینے کی ٹیم کی ہار نشت لگ رہی تھی ناوے اوور تک کوئی وکٹ نہیں گرہ تھا اور سکور اٹھاسی کے پار تھا کولکاتا کا کہ تب ہی دھونی کی چترائی اور تھاکر کی گیندبازی نے میچ کا رکھ باتل دیا دو سو پاری کے گیاروے اوور سے پہلے دھونی نے تھاکر کو اپنے پیس بلایا اور گیندبازی کس دشاہ میں کس لیند سے ڈال لی ہیں یہ سب سمجھاتے نظر آئے جس کے بعد اس اوور کی چوتھی گیند کو شاردو تھاکر نے فل لیند کی آؤسائیڈ آف ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا اور پڑے شورٹس لگانے کے لئے بیتاب وینکٹے شہیر نے پلہ تو گھوما دیا لیکن ٹیپ کور کی طرف اس بار جڑے جا تینات تھے گیند کو زیادہ لیند نہیں مل پائی وہ سیدھا جڑے جا کی طرف چلی گئے جس کے بعد جڑے جا نے بھی ساسان سے کیچ کو پکڑ کر وینکٹے شہیر نام کے طوفان کو روگ دیا تھا دوستو آئیر بتیس میں پچاس لگا چکے تھے سی ایس کے کے لئے وہ سب سے بڑا کانٹا تھے لیکن ان کا وکٹ ملنے کے بعد اصلی جادو ہونا تو ابھی باقی تھا دوستو نتیش شانہ اب میدان پر آئے تھے جو کہ چھوٹی وقت طوفانی پاری کھیلنے کے لئے مشہور ہیں دھونی نے پھر سے تھاکر کو اپنے پاس بلایا اور اب کروس سیمر ڈالنے کے لئے کہا اگر نے بلکل ویسا ہی کیا اب نتیش شانہ نے بلا تو گھمایا لیکن گیند سیدھا چلی گئی ڈپلسس کے ہاتھوں میں اور میڈ آف پر تینات دوستو ڈپلسس نے یہ کیچ پکڑ کر نہ صرف نتیش شانہ کا وکٹ لیا بلکہ اس سے شاردول تھاکر نے ایک ہی آور میں دو وکٹ لے کر کولکاتا کی ٹیم کی کمر توڑ کر رگ دی تھی اور لورڈ شاردول تھاکر نے ایک بار پھر سے چینائی کا کمبیک کر آیا اپنے اسی خطرناک آور سے لیکن دوستو واقعی میں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کریڈٹ تو دھونی کو بھی جاتا ہے ان کی پلاننگ سے ہی تھاکر کو یہ بہو مولی وکٹ ملے لیکن آپ سبھی شاردول تھاکر اور دھونی کی جوڑی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے والے